ہم سمجھے ہم یوٹیوب پر پتہ نہیں کہاں اب تم لوگ ان کا بکیت آج کہے بھئیہ یہ ہماری سکل آپ دیکھیں آپ سکل دیکھ رہے ہیں گوبر کی بالٹی باہر پڑی ہے تین جانور میرے گھر میں ہے جس کے لئے انہوں نے یہی آسیسہ نند ہے نا جن کو آسیسے آسیسہ نند بنائے ہیں آپ لوگ کام تو اچھا کرتے ہو لیکن تھوڑی جمعہ داری نبھاؤ بات کو سمجھو اب پتہ نہیں کہا بات تم ان کا لے کے کچھے آگے ہو ہم کہتے ہیں تم سے جاگے ان کو پر کہہے جو جوان سے آدھی کہہ دیتا ہے یہ کرت ہے اور کم سے کم تم یہتی دن سے جوڑے ہو تم بھی جوان سے تھوڑا آگے بڑھو پکے بنو اب دیکھو ہم نے کیوں گلایا کہ میرے گھر میں سامن کا مہینہ ہے گپتا جی کان کھول کے سن دیجئے میں یوٹیوب پر بول لاؤں اس سے بڑھ کر کے نہ کنڈلی نہ کنڈلا نہ جوٹس نہ سائن بابا نہ پھلانے بابا کوئی بابا کوئی مندر کوئی پندت پتھان اگر ہو ہم ایک لاکھ رو پر طورت اس کو دیں گے جو میں آپ کو دکھانے چل رہا ہوں ان کا والا بچوا جو ہے ہم ان کی مجبوری سمجھتے ہیں یہ جکاندار آدمی ہیں بولانے پر آ جاتے ہیں بچارے ہماری مدرد کرتے ہیں لیکن ان کو میں یہ نصیحت دے رہا ہوں گو بیٹا کوئی کام کرو پران جائے پر بچڑ نہ جائی اگر سیام صاحب سے جوڑے رہنا ہے کچھ اپنی مجبوری ہو ہم کو بتاؤ اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس سڑے ہوئے بچڑے کے گھاؤں کو بڑی انہوں نے محنت کیا بہت محنت کیا پیشہ بھی بگایا ہم نے بھی کہا بھئیہ کھانے کا پینے کا جو جگوٹ ہو پیسہ ہم سے لے جاؤ دوا کی جگوٹ ہو وہ پیسہ ہم سے لے جاؤ سامنے بیٹھے ہیں کبھی سنکوز مجھ کرنا کیوں ہمیں دینے وارے بہت سے لوگ ہیں تو ہمارا مطلب ہے کہ اب وہ انہوں نے ایک سونار کا لڑکا ہے وہ بڑے گھر آنے کا ہے سنتے ہیں اس نے ان لوگوں سے جمعہ لے لیا کہ میں کروں گا وہ اسپطال جاتا ہے اور وہاں پر کیا بولتے ہیں وہاں پر گیا اس کو نہیں ملا لوٹ آیا دوسرے دن گیا نہیں ملا وہاں چھٹا چرتا رہا اسپطال والے باندھ دیتے رہے کیوں یہ سمیں یوگی جی کا حکم ہے ورنہ یہ سامنے بیٹھے ہیں پوچھ لو ان کا لائے گھوڑا رات میں اسپی صاحب کو ہی رہے ہوں گے ان کی بھیجی ہوئی ہے گئی آئی تو پولیس والے نے گھولے کو کھول دیا گھولا نکل گیا سر پر بھئی ان کو پولیس والوں کو کون بھئی اور اسپی صاحب نے گائے کو بھیجی تھی وہ گائے کو اسپطال میں پانی تک نہیں ملا تھا بھوین سنگھ اور نیسا سرما مہینوں مہینوں اس گائے کی ہم لوگوں نے سیوا کیا مہینوں مہینوں وہی اسپطال میں جو کوئی سٹاپ کی ہے کمی سی جی سے بات وہ ملہم پٹی کریں گے باقی پانی ملے نہ ملے چارہ ملے نہ چلے ان کے مجبوری بھی ہے وہ کیوں کریں بھائی سی جی سے بات ٹھے تو اب رات میں سے کہا تو بھائی صاحبی جی پھر ہم لاکے کہو باندھ لئی ہم کہا باندھ لئے ہو یہ مارے آپ کا بولا ہوا کیونکہ کنڈیشن بیٹا دیکھو چل کے یہ ابھی ہو سکتا ہے پندہ بیس دن لگ جائے کیوں کھولے میں ایک مکھی بڑی والی جہاں حگیس تہاں تین بھنٹے میں کیلے بن جاتے ہیں اب وہ کیلے پڑ گئے اس کو کھاؤ کو کاٹنے لگتے ہیں ہم کو سمبھاؤ کی سائی کیلے نہ کہیں بیٹھ گئے ہوں اب ہماری عمر دیکھئے جو لکھنو سمیہ لے کے آیا ہوں راچ میں ہم نے ان کے ڈریسنگ کروائی انہی لوگوں کو جیسے اسپطال سے جھگڑا ہو گیا اب اسپطال کے کرمچاری سے مجھ سے جسے ہم سے کام لینا ہے ہم کو اسی سے ہماری بہتا بہتی گرمی گرمہ ہو گئی اس کے بعد میں وہ ڈریسنگ کرے اب بھگوان جانے کیا کیے کیا نہیں کیے اس کی حاضرت اور بھی گر گئی جو لکھنو سے لے کے آئے ہیں ہزاروں رپیہ لگا کی نہیں لگا ہمارا ارے ڈیجن میں پیٹرول میں رائیبر دیکھے گئے دنیا بھر کا ہنگامہ ہوا خیر اب وہ ایک جانور اور بچویاں میں رہی ہیں چار مہینے سے بھڑتی ہے جو ہم نے اس لیے بولایا ہے کہ بیٹا تم کالی تم کو گوہ لگانا ہے نہ تم کو چارہ خریدنا ہے کیول ڈیوٹی صبح سے رات تک تم کو کوئی ٹائم نفچت بتا جو آ جاؤ اس کو پانی پلا جو کم سے کم ہم کو راحت ملے اب چہلے پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پسینہ چپ چپا رہا ہے یہ تو تھنڈے میں بیٹھے رہے مرنہ بھی بالکی گوبر اٹھانے جا رہے تھے اب موبائل آپ لوگوں کے ملا رہے تھے کہے بھئیہ درسانت دردیو سامن میں آکے بھوڈے ناٹ ایک بھوڈے ناٹ یہ ہے ایک بھوڈے ناٹ یہ ہے لیکن چلو آپ کو ملا کے تھوڑا ان کا جراب سمجھائے رہا کرو بچے تو ہی ہیں محنت محنت کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی بیٹا کم سے کم اب بابا نے تمہارے بودھے کو اگر اپنے مکھے جیا ہے تو ایک بار تم کھلی چلے جاؤ رات میں ہے صویرے ہے راتے میں آؤ یار آؤ تو صحیح اب دن میں دیکھئے کھونٹا گاڑا دیکھ مٹک ٹیل لگا لگا کہ میں پھول باڑی میں جاتا ہوں مٹک ٹیل پورے بدن میں مہاک دیکھئے پورے بدن میں ہمارے مٹک ٹیل مہاک رہا ہے بھائی کہاں ٹرکارڈوں مہاک لگائی مٹک ٹیل لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس جہر کو مٹک ٹیل اس کو جگہ دیتا ہے پیچھے کوئی بیماری نہیں ہو رہی مٹک ٹیل لگائے لگائے مہاک کتھریا سوئی رہا ہے دانے خجری نہیں ہو جاتی نوری ٹائپ سادو جی آپ بنیائیں پہین رہا کرو بنیائیں ایک پہنی کرتا 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 ہاں پیسر کرتا 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 ہاں خلی سادو جو آٹومیٹک ہم خوجلی اور کپڑا پہنی پہنی گپتا جی بہت سیدھی یہی نہیں ہندوستان کے کسی ہم 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 پہنی رکھے یہ کیا ہرہاں ہوں ہم 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 پندہ بیس ہم 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 سیدھے بہت سیدھے دنیا والوں ہندوستان کے لوگ سرکار جانتے کیا چاہتی اور ضروری سرکار کہنا کم سے کم اس کی جاگریٹی جاگریٹی ایک ڈاکومنٹری بنا رہا ہے رانہ بینی مادھا کا جانہ درہا ہے پیڑا پاسی ان کے نام سے ادوار ہے ساید اپنے دیش آجاد کروا ہے ان لوگ کا بڑا یوگا ان کے گاؤں میں ان لوگ کا کوئی جانت نہیں ان کے گاؤں گئے رہے ہیں ان کے گاؤں گئے رہے ہیں تو ساید سنا ہے کہ یہ جو بیجبنی ہے فلم کہ پنوا گیتے ہیں تو یہ یوگی کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ساید این ہے چاہی چوبیس تاریخ ماں ان کا آگمن ہوئے ہیں یوگی ہیں تو رانہ بینی مورتی کافی لوگ فوٹو کے چین دیکھ دیکھا لے صرف ان کے ناکھ واکیاں کٹی کانوال دکھائی سب لوگ ساد مان اٹھنا بائٹنا رہے لوگ دوست رہا ہے تو وہ اوپر جو نہیں ہے رانہ بینی مادھا انہیں کے نام سے انہیں کے نام سے رانہ بینی مادھا انگریجوں سے انہوں نے مرشا دیا اور لالچن جو سونار ہے وہی کا پھانسی لگ گئی رہی ان کا انگریجوے کہیں لیکن وہ نہیں بتائیں لالچن تو آئیے اس کو ہم دکھامیں اس کی کنڈیشن دیکھو اب یہ اتنا موبائل سادہ ایک دن بھر بچت ہے بجا کریں اب دیکھو گوبر اٹھانا بالٹی دیکھ رہے ہو یہ آئے جائے میں اکثر ہمیں ٹھوکڑ لگ جاتا رہا کہ یہ ایتہ ابھی ہم بچھا رہے ہیں ابھی ان کا گلکوٹ بھئیا ہیا کائی ہے جب آپ بچے جائے یہ دیکھو یہ لکھنو سے لے کے آوا ہے یہ ہے چار مہینے سے ان کی حالت اتنی سیریس ہے کہ کدھ ان کا گلکوٹ چلا ہے ان کا کائی لگاوا گا ہے کابولت ہے ارے وہ لیور والا لیور والا انجیکشن لگا ہے ان کا اس کے بعد یہ حال ہے اب ہی اسپتال جائی بھئے دھائی بجے اسپتال بند ہوئی تب لائی بھئے لا کر کے پھر آج گلکوٹ چڑھی پھر لیور کے دوا دین جائی ان کا لیور والا انجیکشن لا کے رکھ دیا ہے اب وہ تو چار مہینے سے اپن آرام سے چار مہینے ہو گئے بچیاں کی چھوٹی سے رہی چار مہینے میں دگنی ہو گئی ہے سمجھو پیر میں ہڈی نکال دین گا رہے کہا ہے اسپتال میں یہاں ڈرل مسین نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی تو ہم کہا بھئیہ پیر نکٹک پڑے کہیں چلو جو جو جائی اور قریب قریب غاؤ بھر رہا ہے تو ایک جانور دو جانور آپ والا جو ننڈی ہے وہاں دیکھئے سب اس کا گوبر پڑا ہے دیکھا یہاں دیکھو آکے کیا کنڈیشن کتنی موسیبت یہ سب دیکھ رہا ہے سب دوائیاں ہیں کوئی اہمیں کسائت نہیں ہو رہا آو اب لگا چار گھنٹی بز رہی ہے بادل ادھر گھے رہا ہے یہ دیکھو یہ بتاؤ کہ گھاو کہاں ٹھیک ہوا ہے جو کہہو جرہ سر ہی گا ہے امینیسو کہنا باپا جی ایک بتاؤ بھائی سوکھ تو گیا لیکن سوکھ تو گیا سوکھ یہ ہے وہ دیکھنے میں لگ رہا تھا دیکھنے میں لگ رہا تھا دیکھنے میں تینچار لینوں سے نہیں نہیں بھائی بھائی سوکھا لگ رہا تھا آپ کو اوپر سے لگ رہا تھا پکڑا پکڑا یہ سوکھا لگ رہا تھا یہ سوکھا لگ رہا تھا سوکھا لگ رہا تھا تو بھائی سوکھا لگ رہا تھا میں اس پرے کر رہا ہوں تب یہ حال ہے اب تک اتنا بڑا بھنبھک ہوئی جات اس سب سے مہنگا والا میں اس پرے کر رہا ہوں سنو وہ ڈریسنگ کرنے جب آئیں گے آج اس کے لئے ان کو گندھا رہی ہے نیم کے تیل ہے تارپین کے اس پرے مارا ہے وہ والی دوا سے صبح اس پرے مارا ہے تب یہ کو مکھی نہیں بیٹھ رہیا گل بگل دیکھو تم کا برس دے دیا دھر کے پوٹ دیو گل بگل اس ٹی دور تک مطلب اب یہ آپ کا جانور ہے آپ کے محلے کا ہے تو کم سے کم آپ ایک بار توا کے تھوڑا ہاتھ بٹاؤ اب یہی حالت میں تم اپنے دروازے لے جائی ہو مان لے ہو کوئی حالت میں یہ نہیں بس سکت بھائی کھولے میں آپ باندھ ہوگے اندر آپ کب تک باندھیں گے اس کو اس لئے ہم نے کہا چلو بھائی یہ سامن کا مہینہ ہے کم سے کم اتنا بڑا کام ہو جائے گا بھائی یہ جیوان میں پہلی بار رہا سیسا نندھ نے ایک جانور کو لگ کے علاج کرانے کا بیڑا اٹھایا اب بار میں پتہ لگا یہ ٹرانسفر کر دیں کون سونار کے لڑکا ایک وہ آئے اچھا وہ لڑکا بڑا لا پروار چاہے ہم کو لگ رہا ہے تو یہ بتا ہوا بھائی دیکھو ایسا کرو کم سے کم ایک بار جو ہے آ جاؤ اور آ کر کے تھوڑا سا کچھ ایسا کرو کہ بھائی ہم کو بھی راحت مل جائے میں اسپطال جاؤں گا دھائی بجے یہاں کے حالاتوں سے میں واقع ہوں جب اسپطال دھائی بجے ڈیوٹی بدلے گی تب ہی آدمی آئے گا اب اس کو گول کوچہ ہو ایک آدمی ہم دیکھی کہاں تک مری اور رو سام کو بندر بھوچ کرنا ایک آسی سال کی عمر میں وہی تو جب دیکھ رہا ہوں مار بمبہ لگا ہے بھیڑ لگا ہے ہم ملینہ ہم ملینہ ہم ملینہ ہم ارے وہ اسپطال میں کوئی جانور لائے ہیں کوئی بچیاں کوئی کہ کان میں کیڑے پڑ گیا رہے ہیں تو ہم سے کہاں سادھیو جی ہم کہاں بھائی ایک کام کرو آپ اپنے گھر میں باندھو آپ کے گھر میں جگہ نہیں تو جگہ بناو اور یہاں باندھو تو پھر ہم کو کہنا نہ پڑے آپ آ جاؤ باندھو آ کر کے ہاں باندھو نہیں باندھو جو دوا لگے پیسے دے دوا دے آؤ اب پتہ لگا سارے دن بید گا بچو آپ سبیرے آدھا بالٹی پانی تہیسے کل ہم پانی ان کا نہیں ایک آدمی ہیاں دوڑو کل ان کا گول کو چلوا یہ کرو گو کرو ہم بھی تو آدمی ہیں تو چلو آگئے تو اچھا ہوا تو کل ملا کر کن دیکھو اچھا جانا سا کبھل کریں دیکھو